سلمان نے اپنا بردے سیلیبریٹ کیا اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سلمان 29 دسمبر کو اپنی آنے والی فلم جو وہ کرن جوہر کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا مہرد کرنے والے ہیں محبوب سٹوڈیو میں لیکن اسی بیچ اب سلمان کو لے کر ایک شاکنگ نیوز آ رہی ہے سلمان خان ایک بڑے لیگل ٹرول میں فس گئے ہیں سلمان خان پر آروپ ہے کہ اتنے بڑے سیلیبریٹی ہوتے ہوئے وہ کسی ٹبیکو برینڈ کو انڈوز کرتے ہیں اور اس کے کارن یوہ جو انہیں فالو کرتا ہے ان پر غلط اثر پڑتا ہے سلمان خان کے علاوہ ریتک روشن، ٹائگر شروف، ورینڈر سہوا، کپل دیو جیسے سیلیبریٹیز کے خلاف بھی ایک یاچے کا دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی ٹبیکو برینڈز کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی ہوئی ہے اس ڈیل کو ابھی کے ابھی ختم کریں نہیں تو آلریڈی ایک معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے اور اب آپ کا بھی معاملہ کورٹ میں چلے گا یہ لیگل نوٹس آج سلمان خان، ریتک روشن، ٹائگر شروف کو بجھوا دیا گیا ہے بات کریں سلمان خان کی تو راجشری کے تحت وہ ایک الائچی کا ایڈ کیا کرتے تھے اور کہا جا رہا ہے کہ اسی ایڈ کے چلتے سلمان خان کو یہ نوٹس بھیجا گیا ہے ریتک روشن اور ٹائگر کا بھی نام ہے اور کچھ سپورٹس پرسنیلٹی کا بھی اس میں نام ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب سیلیبرٹیز کو تھبیک کو ایڈز کرنے کے لیے کال آؤٹ کیا ہو ابھی کچھ ہی سمیں پہلے اکشی کمار، شاروک خان اور اجے دیوگن کے لیے بھی ایک معاملہ کورٹ میں چلائیا گیا تھا اور اب یہ دوسرا معاملہ ہے ایسے بات کریں اکشی کمار کی تو انہوں نے آلریڈی ویمل پان مسالہ کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ ختم کر دیا تھا حالانکہ اجے دیوگن اور شاروک خان ابھی بھی اس ایڈ کا حصہ ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس لیگل ایشو کے قارن کیا سلمان خان، بھرتک روشن اور ٹائگر اپنے انڈاوسمنٹس توڑتے ہیں